بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز ویلیج گائیڈین فارمنگ میں عبید عوان کی جانب سے تمام ناظرین کو شامدید ناظرین آج کی ویڈیو آپ کے لئے ایک تحفہ سے کام نہیں ہے اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں تو آپ ایک یقینی نقصان سے بات سکتے ہیں یعنی وہ لوگ جو آسٹرلوب کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں یا آسٹرلوب مرگی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو کسی تحفہ سے کام نہیں ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں رانہ حلیل صاحب بتائیں گے کہ کیسے آسٹرلوب کا جھوٹ پکڑا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ کو کوئی آسٹرلوب کے نام پر کوئی پی آرائی کا مال تھمارا ہے تو اس کے لئے وہ آپ کو ایک ٹپ دیں گے تو گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو لائک کریں چلیے جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں باقی دیٹیل ویڈیو میں سلام علیکم رانہ صاحب کیسے ہیں شکر اللہ رانہ صاحب ناظرین کو اپنا تعرف کروا دیں رانہ خلیل احمد نامہ میرا اور میں سمڈے سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں ماشاءاللہ رانہ صاحب یہ آسٹرلوب فارمنگ آپ کب سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ کبھی دیر سے کر رہا ہوں ایک سال پہلے بھی آپ نے میری ویڈیو بنائی دی بلکل بنائی تھی اچھا رانہ صاحب آسٹرلوب کا آج کل تذکرہ بہت سنا ہے ہر بندہ آسٹرلوب اور آسٹرلوب کی دہائی دے رہا ہے کسی کو چاہیے کسی نے سیل کرنا ہے اور کوئی کہتا ہے بہت اچھی ہے کوئی کہتا ہے اس میں دو نمری بڑی ہے آج ہمارا ٹاپک ہے کہ آسٹرلوب کا جھوٹ اس کو کیسے پکڑا جائے عوام سادیالو عوام اس کو چیٹنگ سے کیسے بچایا جائے ہمیں بتائیے کہ اس میں آسٹرلوب میں جھوٹ کون سا استعمال ہو رہا ہے اور کیسے چیٹنگ ہو رہی ہے اس کاروبار میں اس میں دو تین جھوٹ ہیں سب سے بڑے تو ہم خود جھوٹ کو امپروو کر دیں اگر ہمیں کوئی بندہ بھی سستے ریڈ میں بھی دینا تو ہم اسے تو کہتے ہیں کہ آپ کی دو نمر ہے میں کی جتنی مرضی بیچ لیں کوئی دو نمر دو نمر کو کہتا نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ دیکھیں پہلے بندہ ایک آپ کو کہتا ہے میرے پاس بیس پچیز یا تیس مرگیاں آپ اسے ایک ہزار چیز بک کروا دیں اور وہ آپ کو پوری کر کے دے دیں یہ جھوٹ ہے سب سے پہلا بیس مرگیوں کی ہنڈے بھی آپ ایک ماہ کے بھی لگائیں تو وہ دو زار نہیں بنیں گے بلکل صحیح ہے صحیح ہے کہ نہیں ہر بندے کا دماغ کام کرتا ہے ہم خود دھوکھا کھاتے ہیں انگلے سے یعنی جھوٹ میں سب سے بڑا قصور ہمارا اپنا ہے سب سے بڑا اپنا ہے جب ایک بندے کے پاس بیس مرگیاں پچیس مرگیاں وہ کہتا ہے میں روز کے سو ہنڈے سے کم بک نہیں کروں گا آپ بندے کرواتے ہیں تو پھر اس سے بچا کیسے جائے ہم نے شروع میں چالیس کا بیچا بارہ سو کی برگی بیچی بندہ ہم سے سب سے پہلا ایک سوال کرتا ہے یہ آپ کا سیگریٹ ہے ہم ہماری مرگی صرف سیگریٹ انڈے ہی دیتی ہے جو ڈائیسو کا دے اس کی ساری مرگیاں ایگریٹ دیتی ہیں یا تو ہماری بھی کچھ ایگریٹ انڈے دیں اور ان کی مرگی بھی کچھ سیگریٹ دیں سیگریٹ انڈے وہ کھا لیتے ہیں نہیں ہو سکتا کوئی انڈا کھایا اسٹوال اور بنا کیونکہ ابھی بریڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ سننے کی اور بولنے کی عادت بہت زیادہ ہے اور جھوٹ کو ہم ٹک بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بندہ اچھی کر رہا ہے یہ بات ہے جھوٹ ہم نے جب ہم خود چھوڑیں گے تو پھر دوسرے بھی چھوڑ دیں گے ہم نے بھی اس کے بعد کیونکہ فیڈ مینگ کی ہوگئے ریٹ بڑھا دیئے ابھی لوگ ہمیں وہ سال والی پہلے والی ویڈیو کی کہتے ہیں چالیس کرنا کہا تھا پچاس کا کیوں کر دیا کیونکہ جن لوگوں نے ہم سے لیا انہیں اچھی چیزیں مل لیا صحیح باقی کوئی ایک دو کسی کا مسئلہ ہو گیا ہو آگے پیچھے ہو گئی وہ چیز کو لینے نہ پہنچا تو وہ ہمارا کسور نہیں ہے باقی ہمیں اللہ کا شکر ابھی تک کوئی کمپلین بھی نہیں لیکن جھوٹ میں میں آپ کو دو تین چیزیں اس میں بتا دیتا ہوں کہ کس چیز کا تیارت کرنا چاہیے بھئی جب ہم پچاس ہزار کا لاکھ کا مال لیتے ہیں تو دس سو یا آٹھ سو یا چھے سو قرائے بھی لگا لیں جا کے دیکھ لیں اگلے کا فارم کہ وہ اتنی کپیسٹری کا مالک بھی آگے نہیں صحیح ہے جب ہم جاتی نہیں ہیں اگلے پر چھوڑ دیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے نا آپ خود دکھوں کھانا چاہتے ہیں چیزیں اب یہ آپ دیکھیں میرے پاس یہ اسٹو لور کا ہے ٹھیک ہے آپ کو دیکھ بھی رائے یہ دیڑھ سو سے اوپر جانور ہے بلکل ٹھیک ہے ہم اسی کے انڈے بیجتے ہیں اسی کے بچے بیجتے ہیں صحیح ہے دیڑھ سو جانور ہے میرے پاس سو انڈا تو آئے گا کم سے کم مرگیں مرگیں ملا کے سو نہیں آئے گا نبے آئے گا میں اگر کہوں کہ میں ایک ماہ میں چارزار بچہ بیجتا ہوں تو بنتا ہے صحیح ہے صحیح ہے نہیں بلکل صحیح ہے لیکن ویسے کوئی بکے ہے کہ نہیں بنتا ویسے تو گنتی میں ہمارے پاس اس سے اتنا ہی اور بھی ہے اس کا صرف ہم انڈا سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بریڈنگ کے لیے ہم نے رکھا ہوا وہ لیدہ سیپرہ رکھا ہی ہے کچھ بھی لینا ہو ہمارا دعوی ہے کہ ہم سے ویزٹ کرے پھر لے کے جائیں بلکوں کی طرح نہیں کہتے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہم ہم جب کہتے تھے اس وقت ٹائم نہیں بھی تھا بلکل دیکھیں بندے کے پاس ہر وقت ہر طرح کا ٹائم نہیں ہوتا کبھی اگلے کی مجبوری بھی سمجھنی چاہیے کہ ٹائم نہیں بھی ہو سکتا بندے کا اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں صحیح ہے لیکن آپ جس کسی سے بھی لیں بھئی کو یہ آپ کو کہتا ہے دس دن بعد آ جائیں دس دن میں کون صاحب نے دس لاکھ کمال ہے نا چیز سے صحیح ہے دس دن بعد کر لیں ٹھیک ہے جب بندہ ویزٹ کا ٹائم دیتا آپ جائیں اس کے پاس ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس شروع شروع میں لوگوں کو ٹھہرانے کے لیے جگہ نہیں تھی اچھا لوگ دور سے آ جاتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کام میں لوگ اتنی دور کراچی وغیرہ سے بھی آ جاتے ہیں تو ٹھہرانے کا مسئلہ سا جو رات میں آتے تھے ٹھیک ہے ابھی تو ہم نے یہاں پہ بنا دیا ہوا اپنے مہمانوں کے لیے بلکل صحیح ہے ہم نے گیسٹنی بھی بنا دیا جو آگے یہاں پہ رات بھی رہنا چاہے رہ سکتا ہے نوہ پرابلم ہمیں اس کا ایک بھی نہیں ہے صحیح ہے دیکھیں پانچ جزار کہتا ہے بک کروا دیتے ہیں دو زار کے بک کر لیتے ہیں آپ ایک اور بات بھی سوچیں کہ پانچ جزار آپ کا بک ہوا ہے آپ سے لابا بھی تو کسی کا بک ہوگا نا بلکل صحیح ہے آپ اکیلے ایک دو گاگ کے سر پہ کوئی بھی نہیں بیٹھتا بھائی جی بلکل تو آپ یہ سوچیں جو بندہ پانچ جزار کی کوئنٹیٹی بک کر رہا ہے اس لیے خدا نہ ہاتھ جنہیں وہاں پھر پیچھے ہو سکتا ہے ڈبل اور ٹریپل پرافٹ چال رہے ہوں ایک بند سے ایک لے رہا ہو وہ پھر اس سے اگلا لے رہا ہو اور پھر جا کے وہ کسٹمر تک پہنچ رہا ہو بھائی جی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پانچ جزار آپ کا بک کر رہا ہے وہ کسی اور کا جترہ کر رہا ہے پانچ جزار دو تو کئی اور سے بھی کیا ہوگا نا ہاں جی اگر ایک بندے کے بعد بیس مرگیاں وہ پانچ جزار کس طرح بک کر سکتا ہے یا تیس یا پچاس یا سو بھی ہو یار سو کا جو انڈہ بنتا ہے جا کے ایک ماہ میں جو ہے وہ تین ہزار بنتا ہے ٹھیک ہے انڈے بھی سیل کرتے ہیں آپ انڈا بھی پوچھ لیں وہ بھی سیل ہو جاتا ہے ہر چیز سیل ہوتی ہے اور پھر اتنی بڑی کونٹیٹی میں آپ کو چیز بھی دے بچے بھی دے دیتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے تو پھر لوگ اس کی چیٹنگ سے کیسے بچیں اس جھوٹ سے کیسے بچیں آپ سمجھ دیں وہاں جا کے وزٹ وزٹ کریں وزٹ کریں چیز پسانتا ہے اگلے کو ڈواز دیں آپ کی جیب سے کوئی نکالتا تھوڑا پاکستانی باہم کا یہی تو رونا ہے کہ وہ اگلے پہ ڈال دیں کیوں بھئی آپ کی آنکھیں نہیں ہیں آپ کے پاؤں بھی ہیں جائیں اگلے کے پاس جہاں پہ دو لاکھ لگاتے ہیں وہاں پہ دا زہر پہ اس چیز پہ بھی لگا دیں یار نہ آپ کا ڈائیو پہ جائیں لوکل ٹرانسپورٹ پہ چلے جائیں کون سا مر جاتا ہے بندہ لوکل ٹرانسپورٹ پہ یعنی کام کا اگر شوک ہے تو پھر ٹائم بھی لگائیں بھائی جی کاروبار پہ ٹائم لگائیں گے تو کاروبار سے کچھ آئے گا ورنہ دوکھا ہی ملے گا دوکھا ہی ملے گا اچھا سر اس کے علاوہ ایک جھوٹ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اریجنل آسٹرلوپ ہے وہ کافی ویٹیڈ ہوتی ہے وزنی ہوتی ہے لیکن آج کال اسی شکل کی بلیک کلر کی مرگی لوگ سیل کر رہے ہیں چھوٹی سی لیکن وہ اتنے انڈے نہیں دیتی جب لوگ اس سے انڈے لیتے ہیں اور پھر پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اس طرح کا کوئی سینہ آپ کی سننی میں ہے بھائی جی میری ابھی یہ تین سال کرتے ہوئے آگے ہو گئے ہیں لیکن دیکھیں کچھ وجوہ سے تھوڑے ڈرتے بھی ہیں اس لیے کچھ بتایا بھی نہیں کیونکہ ایک تو میری اس ویڈیو کے نیچے پندرہ ہزار گالیاں آ جائیں گی آپ بھی ڈلیٹ کر کر کے تھک جائیں گے رکے گیا نہیں ہے سلسلہ کیونکہ جن کو نقصان ہوگا ان کے پیٹ میں درد ہوگا تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے زیادہ لڑائی نہ لی جائے اس لیے کچھ سچ بھی نہیں بتاتے لیکن آج آپ نے پوچھ لیا تو بتا بھی دیتے ہیں آج پاکستان میں رسرچ سینٹر ہے پولٹریگا پی آر آئی پی آر آئی اپنے کام میں بہت اچھی ہے سرکاری مہگ میں اس میں امفضنا بھی نہیں چاہتے پی آر آئی بلکل صحیح کام کرتی ہے لیکن آگے کچھ لوگوں کے تعلقات اس طرح کی ہوتے ہیں کہ وہ پی آر آئی سے دھوکہ دے کے مال نکلوا لیتے ہیں مثلا جو ان کا شیڈول ہے اس کے مطابق وہ کارڈ کٹھے کر لیں یا کچھ بھی کر لیں لوکل لوگوں سے لے لیں پی آر آئی رسرچ سینٹر ہے اس کے نام سے پتہ ہے کسی سے پوچھ لیں وہ لیتے ہیں وہ رسرچ کرتے ہیں جانور کی تو ان کے ہر سال جانور میں چینج آتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے رسرچ کر کر کے جو نکال لیا ہے وہ ایسٹرالوپ ان کے پاس پہلے اریجنل تھی ابھی کچھ پانچ سال سے اس میں چینج آگئے ہوئے ہیں تو کیونکہ وہ مرنے کے لیہاں سے بیماری کے لیہاں سے ان کی بریڈ اچھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور پاکستان میں نبی پرسنٹ جو ایسٹرالوپ وہ پی آرائی کی بکریہ جن لوگوں کے ہاتھ مثلاً کسی بھی طرح سے پی آرائی سے ڈائریکٹ نہیں ادھر کے علاقے کے لوگوں سے ان کے حساب سے پڑھتے ہیں وہ پی آرائی کے مال کو ہی اٹھاتے ہیں لوگوں سے ٹھیک ہو گیا اور پی آرائی کا مال بہت زیادہ دنیا بھیجتی ہے آپ کو اسلام آباد میں کیونکہ پی آرائی کے چار سینٹر اسلام آباد کی گھرد گھومتے ہیں ٹھیک ہو گیا جس میں مان سہرے کا ہو گیا جس میں منگلے کا ہو گیا جس میں کشمیر کا ہو گیا یہ پانچ چار پی آرائی کے جو ہے نا وہ اسلام آباد کی گھومتے ہیں پنڈی میں آپ کو نبی پرسنٹ پی آرائی ملے گا صحیح ہے ٹھیک ہے وہ سستہ بھی دے سکتے ہیں جب ستائی سرپے کا چوزہ وہ گارنٹی سے دیتے ہیں دو دن کوئی بھی پی آرائی کا مال دس دن رکھے یا پندرہ دن یا ایک ماہ رکھے بھی آپ کو سیل کرے ستائی سرپے کا چوزہ لے کے تو وہ کتنے کا جائے گا آپ کتنا خرچہ کرتے ہیں ایک ماہ میں جانور پہ کتنا آرائی کا پی آرائی کا آپ ایک حساب لگا لیں پی آرائی کا پچیس کا چوزہ آپ بڑا بھی خرچہ کرے تو تیسر پے خرچہ ہوگا آپ کو ایک ماہ میں ٹھیکا تو کتنے کا بڑا پچپنٹ پے کا مٹیلٹیاں لگا لیں ساٹھ رپے کا سو رپے کا ایک سو تیسر پے کا کم سے کم ہم سیل کر رہے ہیں بلکل بچے کو بلکل ہمارے تک تو وہ پھر بھی نہیں پہنچتا اس میں پھر بھی بڑا پرافٹ ہے لیکن پی آرائی کو میں کسوروار نہیں کہا رہا ایک بار پھر میں بار بار گیا رہا ہوں بلکل کلیر ہو گیا یعنی لوگ وہاں پہ لیتے ہیں اور اس کو ری سیل میں لوگوں کو چیٹ کرتے ہیں جو جو پی آرائی کو بھی چیٹ کرتے ہیں پی آرائی کو چیٹ کرتے ہیں اچھا جو پی آرائی سے نکل رہی ہے وہ تو بلکل بلکل رہی جاتا پاکستانی کنڈیشنز کے مطابق تیار کیا اس بریڈ کتنا بڑا بھی ہوگا پچاس پچپنٹ ساتھ ہو جائے گا اور اس سے گولڈن مصری کے برابر آگیا گولڈن مصری سے تھوڑا سا آپ کو ہوتا ہے اس کا سائز بھی گولڈن مصری کا ہوتا ہے سائز بھی گولڈن مصری سے اس کی پوچھ لیں بھی جو ہے نا وہ آپ کو اور طرح کی ملیں گی تھوڑی سی درف اصل آسٹرلوگ کی نشانی دکھائیں اس کا ویٹ کار دکھائیں ہزار آسٹرلوگ کی بلیک جو ہیں اس کے جو کان جو لال ہوں گے آج 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 ستر پرسنٹ انشاءاللہ ہم جو اپنی سیل کرتے ہیں جانور وہ ستر پرسنٹ کی گرنٹی دیتے ہیں انڈے کو فٹیلٹی جو بھی ستر پرسنٹ سے کام ہم دیمدارا لوگوں کے انڈے میں بشاک ہم سے کراچی کو مگوائے کہیں پہ بھی مگوائے انڈے میں اگر ستر پرسنٹ انڈے فٹیلٹی مکلے گی انشاءاللہ اسے اوپر جو ہیں وہ گفٹ ہماری طرح سے کسی کو نکل آئے پچھتر پرسنٹ سے نیچے آئیں گے تو ہم ذمہ دار ہوں گے ہم دیں گے انہیں ریپلیس سر آپ اپنا رابطہ نمبر جو ہے وارس ایپ نگر نمبر ہے تو بتا دیں اور فون نمبر بھی بتا دیں اور ٹائمنگ بتا دیں کن اوقات میں آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے بول کے بتائیت آکے سب دوست سن بھی لیں 0302 77 57 636 0302 73 75 66 بلکل زبردستر یہ میرا وارس اپ پہ بھی زبردستر بہت شکریہ سر آپ آج کی ویڈیو میں اتنا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ